موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم سلام علیکم نازف شاہ رزوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ماشاءاللہ حسینی چینل پر کامیابی کے راستے نام سے جو پروگرام لے کے میں حاضر ہوتی ہوں اس میں مسلسل ہمارے اور آپ کے درمیان گفت گجاری اور ساری ہے آج رجب کی ہم لوگ نوے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں اور جو شہزاد علی ازغر علیہ السلام سے منصوب ہے ماشاءاللہ تو ظاہر سی بات ہے میں شروع سے کہہ رہی ہوں سب جانتے ہیں کہ عبادتوں کا دسترخان ہے یہ ماشاءاللہ رحمتوں کا اور برکتوں کا وعدہ ہے پربردگار عالم کا کہ اس میں ہم سے مانگو ہم دیں گے بغیرہ بغیرہ ہے نا تو آج یہ نو تاریخ کے ہمیں آپ کی خدمت میں عامال بتانا ہے لیکن اس سے پہلے دو باتیں میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ بہت سے فون آتے ہیں کہ مطلب نازوہ جی صاحب اولاد ہو جائیں دعا کریے صاحب اولاد مولا سب کو اولاد عطا فرمائے اس سے اچھا دن ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ رجب کی نو تاریخ کو جو اولاد ہونے کے لیے دعا کرے اور دعا کرے فرش بچھائے ملاد کرے جناب علی ازغر علیہ السلام کے نام سے اور اگر جیسے اب سن رہے ہیں اور نہیں کر پائیں گھر کے جتنے لوگ ہیں اتنے ہی بیٹھ جائیں جیسے میں مجلسوں میں مجلسوں کو پڑھتی ہوں نا کہ چھوٹا سا فرش بچھائے آپ نے اپنے گھر والے ہی بیٹھ گئے تو گھر والے ہی بیٹھ جائیں اور جناب علی ازغر علیہ السلام کے نام سے ملاد کر لیں کچھ شیری نہیں تقسیم کر دیں اور دعا کریں اور پھر یہ کہ جب انشاءاللہ مولا نے چاہا دیکھیں یہ ہوتا ہے نا شدت سے جب کوئی چیز مانگو نا سچے دل سے مانگو تو قبول ضرور ہوتی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ تک ضرور ماشاءاللہ سے بات جاتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے اور میری دعا بھی ہے ممبر سے کہ مولا سب کی گود بھریں جو بھی چاہتا ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ صاحب اولاد ہوں لیکن جب اولاد ہو جائے تو پھر نا رجب کو ہی ملا شریف کریں جناب علی ازغر کے نام سے اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرابلم ہے یا کوئی آگے پیچھے ہو رہا ہے تو اب نا کے لبا کر ہی نہیں سکتے نہیں منت بڑھانا ہے تو جب ہو سکے کوشش کریں اگر کر سکتے ہیں تو نا کو کریں نہیں ہو سکتا ہے تو جب بھی کریں مگر ان کا ملاد کر کے بڑھائیں کیونکہ بڑا مرتبہ ہے جناب علی ازغر علیہ السلام کا بڑا مرتبہ ہے جو چلنے سے پہلے چلا گیا ظاہر سی بات ہے چلنے سے پہلے چلا گیا اور یہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکا تو یہ بھی باب الحوائج کہلاتے ہیں تو آپ ان سے دعا اور بھی دعا مانگے لیکن خاص کر کے اولاد کے لئے اب نوے مرحلے میں ہم لوگ جو داقل ہوئے ہیں تو اس کے رجب کے عامال ہیں اور اس میں دو رکعت نماز پڑھنا ہے بس چھوٹی سی دو رکعت نماز ہے اور دونوں رکعت ایک ہی جیسی ہیں ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرنا ہے اور اس کے بعد سورہ تکاسر اب سب ڈھونڈیں گے جو روز قرآن شریف پڑھتے ہیں ان کو یہی سب تو آرام ہیں فائدے ہیں ان کو یاد آ جائے گا کہ ایک سو دو نمبر کا سورہ ہے بچے جو نہیں سمجھ پائیں ان کو میں بتا دوں غالبین بہت چھوٹا سا ہے غالبین اس کی آٹھ آیات ہیں اور اس کو مگر دونوں رکعت میں پانچ پانچ مرتبہ پڑھنا ہے تو دو رکعت اس طرح سے مکمل کریں اس کا بڑا عجر و ثواب ہے پھر میں کہوں گی کہ تذبیع فاطمت زہرہ صلوات اللہ علیہ ضرور پڑھئے تو ہم پتا ہے ہماری نماز ہے تو سنت لیکن یہ ہماری نمازوں کو بھی قبول کرواتی ہے نام ہی شہزادی کا ایسا ہے اس کی رحمتیں برکتیں ہی ایسی کہ ہمارے ٹوٹے پوٹے عمال بھی ان تذبیعوں کے سارے انسونوں کے سارے پروردگار عالم کی باہرگاہ تک پہنچتے ہیں ماشاءاللہ اور پتا ہے آپ کو اس نماز کے پڑھنے والے کو اتنا عجر و ثواب ہے اتنا روایت میں ملتا ہے کہ جو بھی اس نماز کو پڑھے گا نوز کو تو اس کو سو حج کتنی ہم لوگوں کی تمنہ ہوتی ہے کوئی تو بیچارے تمنہ لیے لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں کوئی تو زندگی بھر دعا کرتے رہتے ہیں ہم لوگ مجلس پڑھ کے اترتے ہیں ہاتھ پکل پکل کے بٹیا میرے حق میں دعا کرو ہم بھی حج و زیارت کو جانا چاہتے ہوتا ہے ہر مومن کا دل تڑپتا ہے تو یہ دن ایسا ہے یہ دن ایسا ہے کہ جس نے بھی یہ نماز پڑھ لی اس کو سو حج اور سو عمرے کا ثواب ملتا ہے سو حج اور سو عمرے کا ثواب ملتا ہے تمام ساری فضیلتیں اس کو میں پوشیدہ ہیں وہی ہے دعوانے وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہتی چھوٹے چھوٹے ویڈیوز رہتے اگر میں پوری ڈیٹیل پڑھوں اس کے ثواب کی تو آج رو ثواب تمام اس کا حاصل کریے انشاءاللہ اور نو روزے رکھنے والے کا بھی بہت ثواب ہے میں اس لیے بتا دیتی ہوں کہ بہت سے لوگ تو ماشاءاللہ پورے مہینے کے رکھتے ہیں لیکن میں بتاتی رہتی ہوں جو جتنا کر سکے اور اگر ایک چھوٹ گیا تو جو بھی چھوٹ گیا چھوٹ جانے دیئے جہاں سے شروع کر سکتے ہیں وہاں سے کریے اور پھر یہ والی بات کہ اگر کسی کے قضاء روزے ہیں تو وہ قضاء کی بھرپائی بھی ہو جائے گی اور جس تاریخ کو رکھا جائے گا وہاں پر بھی اس کا بھی سواب اس کو حاصل ہو جائے گا تو میری بہت دعائیں ہیں سب کو مولا کی زمانت میں دیا سب شاد اور آباد رہے مولا کا جلد سے جلد ظہور خوب پڑھے لکھیں خوب علم حاصل کریں جو حدیث میں آیا ہے جو زیادہ اضافہ ہو جانا چاہیے جو علم میرے پاس کل تھا کم سے کم آج اس سے بڑھ کے ہو یعنی کہ پڑھنے کی عادت ضرور بڑے جیسے کتابیں پڑھتے ہیں گھر میں دینی کتابیں بچے دنیا بھی کتابیں پڑھتے ہیں ان میں بھی ذوق ایمانی شوق ایمانی چھوٹے بڑے اچھے تمام سی کتابیں ہوتی جو ان کو پسند ہو جو ٹاپک ان کو پسند ہو آج گوگل میں سرچ کریے ہر کچھ موجود ہے اور لیبریری میں بھی بچوں کے ذمہ داری ہم لوگوں کے اوپر ہے کہ ان کو کیسے شوق پیدا کریں پڑھنے کا پڑھنے کا اگر جس نے علم حاصل کر لیا یقین جانئے یقین جانئے اس کے دین اور دنیا دونوں بن گئے مولا کا چاہنے والا یوں ہی تھوڑی ہوتا ہے فالتو تھوڑی ہوتا ہے کہ بغیر پڑھے لکھے ملکل قرآن مجید تو میں نے کہیں مجلس میں پڑھا تھا آپ یقین جانئے کہ علماء حضرات بتاتے کہ جس دن میں نے قرآن ایسا ہوتا ہی نہیں ہے لیکن خدا نہ کرے خدا نہ خاص تک کبھی یہ کوئی لمحہ ایسا ہوا کہ قرآن مجید نہیں پڑھا تو علماء حضرات بتاتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ میری آنکھیں نجیس ہو گئیں با خدا یقین کریے گا اس جملے پر میرے پاس اندر تک ہلا دیا جو اس سے پہلے والے ویڈیو میں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا جب تک شعور بیدار نہیں ہوگا تو پتہ ہے شیطان پیچھے لگا رہتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ ہم برے کام کر رہے ہیں ہم کو سمجھ نہیں دے گا کہ ہم نے برا کیا ہے وہ ہر کام کو جسٹیفائی کرتا چلائے گا اپنے کوئی انسان کبھی غلط نہیں مان پاتا تو اس لئے لغول پڑھتے رہنا چاہیے لا الہ اللہ رجب کے مہینے میں ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کی تعقید ہے تو نماز روزہ خمز زکاة خیرہ جتنا ہو سکے کریں انشاءاللہ انشاءاللہ مولا سرخرو کریں گے سب کو سب کو حج و زیارت کی توفیق ہو پروردگار عالم اپنے رحم و کرم کے سائے میں رکھے جو ہمارے واجبات ہیں نہ صرف واجبات بلکہ جو سنت چیزیں جو سنت باتیں بتائی گئی ہیں وہ سب چلنے کی کرنے کی توفیقات ہم لوگوں کو عطا فرمائیں اور سب سے زیادہ ہم لوگ رشتے داریوں کو مضبوط رکھیں ہمارے دل کو اتنا مضبوط کر دے پروردگار عالم کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کر بھی رائے تو ہم بات آئی گئی کر سکیں اور سب رشتوں کو سجو کے سمال کے پیار سے جس طرح سے اسلام چاہتا ہے اس طرح سے ہم جی سکیں مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو انشاءاللہ بی بی کا روضہ تعمیر ہو سب کو مولا کی زمانت میں دیا اور آپ بھی حسینی چینل ان کی ٹیم کے لیے اور رفت بھائی کے لیے خاص کر اور بھی جو بھی دینی کام کر رہے جو بھی چینل ان سب کے لیے دعا گو رہی یہ معمولی نعمتیں نہیں ہیں جو یہ اتنی محنتوں کے بعد گھر گھر پہنچ رہی ہیں ان کے حق میں بھی دعا کر یہ اور نازف شریعت بھی ان کے بچوں کو دعا میں یاد رکھے گا و السلام